اچھا یہ بڑی سیلف اگزیمپل بڑی آرڈ سی ہے لیکن مجھے یاد آگئی ہے تو مجھے بتانا بڑے گا میں میٹر کے بعد آر بی میں چلا گیا تو جب میں ایف ایسی کے بعد گیا اپنے میرے ابو گئے پاسنگ اوٹ پہ ایف ایسی کے بعد ایک مینی پاسنگ اوٹ ہوتی تھی ویسے تو ہم چار سال کی ٹیرینکتی تو ایف ایسی کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنے پیرنٹس کو انوائٹ کریں تو میرے ابو جی گئے میرے پاس وہ مجھے ڈگری شکری ملی اس وقت ایف ایسی کی ڈگری یا سیٹیفکیٹ ملا ڈگری تو نہیں تو وہ کمانڈنٹ ملے جنرل آسف نواز کمانڈنٹ ہوتے تھے اللہ ہم کو جنتے دے اور اور تھے ہم بچے ہی تھے تو میں بڑا پرائیڈ فیل کر رہا تھا کہ جی میں نے اچھے نمروں میں ایف ایسی کر لیا تو ادھر سے جیسی بھی تھی تو ادھر سے کلیرنس کرا کے مین پی ایم ای میں آنا تھا تو آئی ریمیمبر اس وقت پہ دیکھیں آسمار بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے تو میرے ابو جی ٹیچر تھے تو بڑے انہوں نے ایک میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی عظمتوں کو سلام میری ماں میرے باپ جب ہی آ جاتے ہیں تو میں بڑی مشکل سے کنٹرول کرتا ہوں تو ان کی عظمتوں کو سلام ان کی محبتوں کو سلام تو ہم پاسٹ ہوئے تو ساتھ بیٹھے تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے کلیرنس ویرہ کرا لی اپنی تنخواہ سے ای ریمیمبر کہ اس وقت منتھلی جو ہمیں سٹائپنٹ دیتی تھی پاکستان آمی وہ میرے حالے ساڑھے چار پانچ سو کے قریب تھا پلاس پائنس ویس کے تو میں نے جب کلیرنس کرائی تھی تو ہم فائنل ٹرمہ رہتے تھے تو ہم نے زیادہ ہی کچھ کیفے سے کھا لیا دائم بھائی سے خرچے کر لیا زیادہ یاشی کر لیا تو مجھے کسی سے آٹھ سو رپیہ ادھار لینا پڑا وہ میرے گاؤں کو ہی لڑکا تھا ادھر جاب کرتا تھا تو میں نے اسے لے کے کلیر میں اپٹ آباد سے لے کے فیصلہ باد اپنے گھر تک سوچتا آیا کہ یار میں اپنے ابو کو کیسے کہوں کہ میں نے اس کا آٹھ سو رپیہ دینا ہے اس کو کلیر تو کرنا ہے نا اس کو دینا ہے اسے لے کے اسے کر لیا پورا رستہ ہم بیٹھے رہے سوچے رہے تو میری مہینہ چھٹیاں تھی دو تین دن کے بعد ایک صبح میں اٹھا ابو جی کے بات بیٹھا میں کہا ابو جی او فلان کے نا تھوڑے پیسے دینے ہیں تو کہتے ہیں کس لی چاہیے تھے کہ میں کلیر کرانی کرائی ہے تو کہتے ہیں پتر میں سوچ رہا تھا تو انہیں بہلے مانگے ہی نہیں نام بتایا مجھے تو میں نے اپنے ابا یہ ساڑھے آٹھ سو رپیہ لے کے اس بندے کے گھر دی گیا جو مر عزیز ہی تھا کہ یار میں نے آپ سے لیا اچھا میری زندگی کے چاندیں باری لمحات میں سے وہ لمحات تھے کہ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا میرے ابو جی ٹیچر تھے ماشاءاللہ اور اللہ کے رحمت سے اس کے دو تین سال بعد وہ رو ڈائر ہوئے تھے اور پھر وہ حج کیا انہوں نے تو مجھے نہیں اچھا لگتا تو بیٹا اب زندگی کی نا اچھا لگنے سے مہا باپ کو لار دیکھتے ہیں لیکن اچھا لگنے سے میری مراد ہے کہ ان کی لیے لائیبلیٹی بننا اچھا لگتا مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں ان کو گفٹ کروں کچھ کما کے دوں کچھ کماؤ پتر بنوں جس کو کہتے ہیں تو بیٹا اب کماؤ پتر بن